موسیقی تفسیر سورہ نوح مکی سورہ دو رقوان 68 آیات اور ترتیب کے اعتبار سے نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو یہ ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اگر ہم اس کا ربط ہم پچھلی سورت کے ساتھ اگر ہم ربط دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کا تذکرہ کیا تھا ثابت قدمی صبر اور دوام دوام کا پیغام دیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ نمازوں میں بھی دوام والے جہنم سے بچیں گے پھر شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فاسبر صبر اور جمیلہ کا حکم دیا تو اللہ نے ہمیش کی دوام ثابت قدمی پرسسٹنس پرسیویرنس اور دین میں دل جمعی سے کام کرنے کا پیغام اور پھر اب ایک مدامت عمل کا ایک اصل ہیومن موڈل حضرت نو علیہ السلام کی شکل میں کہ کتنی ثابت قدمی کتنے صبر کتنے اولو العظمی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی رضا اور دعوت کا کام جو ہے وہ کتنی استقامت سے طریقہ اختیار کیا تو پچھلا جو صورت ہے اس کا ہیومن موڈل حضرت نو علیہ السلام اولو العظم نبی کی حوالے سے اس قطعز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ كَوْمِهِ أَنْ أَنْزِرْ كَوْمَكَا بِنَقَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ قَالَا يَا كَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ اَنِّعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَعَطِيُونِ يَاغْفِرَلَكُمْ مِنْ زَنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرْكُمْ مِلَا جَلِمْ مُسَمَّ پی شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ایک قوم کی طرف اور یہ بات ہم بار بار سورتوں میں سورہ خود میں سورہ عراف میں جہاں پہ پشلی قوموں کے تذکریں ہم سورتوں میں یہ بار خان دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کی ایک قوم ایک قوم ایک بستی ایک علاقہ ایک ریاست ایک وقت کے لیے بھیجا گیا تھا اور ان کی تعلیمات ان کی ان کے پیغام بھی اسی علاقے اسی قوم اسی بستی اور اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص تھے اور پھر اس کے بعد جب ان کی تعلیمات بھولا دی جاتی تھی پس پشھ ٹھینگ دی جاتی تھی تحریف کا شکار ہو جاتی تھی تو اگلے نبی کو ایک خاص علاقہ ایک خاص میاد کے لیے بھیج دیا جاتا تھا صرف وما ارسلنا کا الا رحمت اللہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نو انسان کے لیے صرف مکہ نہیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے صرف مکہ نہیں ساری روح زمین کے لیے ہر بستی ہر قوم ہر نسل ہر رنگ کے لیے اور ہر دور کے لیے محبوس کیا گیا تھا یہ وہ چیز ہے جو ممتاز کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی کو باقی تمام انبیاء علیہ السلام سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نو علیہ السلام کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا ہدایات ہمیشہ ایک ہی تھی نبیوں کی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے اللہ کی عذاب پکڑ حذاب کتاب مواخزہ سزا جزا سے متنبیہ کیا گیا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں دعوت سنٹرلائز تھی فوکس تھی میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کس چیز کا تذکرہ کیا تین باتوں کی دعوت دی حضرت نو علیہ السلام نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ سمیت اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اور بندگی میں اس کا تقوی مت دے نصر رکھو اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت میں سب میں طریقہ کیا ہوگا اس کا تقوی اور پھر نبی کے ساتھ ریلیشنشپ کیا ہوگا اتیونی اللہ کی اطاعت کے ساتھ میری اطاعت کرو تقوی اور بندگی اللہ کی ہوگی اطاعت اللہ کے ساتھ نبی کی بھی ساتھ شامل ہوگی ہر نبی کی دعوت بنیادی طور پر انہی تین نقاط پر مشتمل تھی اور یہ تین کام کیوں کرو تاکہ تمہاری آخرت سمر جائے تاکہ تم آخرت میں نجات پا جاؤ یہ کام تم کرو گے یاغفر لکم من ذنوبکم تمہاری جو بنائیاں تمہارے جو گناہ ہیں اللہ تم سے معاف کر دے گا اور تمہیں ایک خاص میاد تک تمہیں مخلط دے دے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کی آباد جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ٹالہ جاتا ہے کاش تمہیں اس بات کا علم ہوتا اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر یہ فرما رہے ہیں یاغفر لکم من ذنوبکم و یواخرکم الہ اجل مسمع کہ تمہیں ایک بات کرو اور پھر وہ تمہارا وقت ایک خاص میاد تک ٹال دے گا تو گویا کچھ عمل ایسے ہیں عبادت تقویٰ اطاعت جو گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور تکلیفوں مشکلات عذاب کو مؤخر کرنے کا معاملہ بھی بنتے ہیں تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے اس کو مؤخر کرنے اور اس کو بدلنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں تقدیر ایمان کا ایک لازم حصہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ایمان پانچ ہے اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر آخرت پر تو کچھ کے نزدیک ایمان مفصل میں ایک چھوہ جز ایمان بالقدر بھی لازماً شامل ہے یعنی تقدیر پر ایمان تقدیر کے فیصلوں پر ایمان کے بغیر ایمان مقمل نہیں تقدیر کے حوالے سے انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کسی موقع پر وضاحت سے بات ضرور ہوگی لیکن تقدیر کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ تقدیر اللہ نے جیسے ہم نے سورہ قلم میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کونسی مخلوق کو قلم کو تقدیر کیا تھا اور حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ ان کی روایت سے وہ حدیث ہم نے دیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قلم کو کہا تھا لیک قلم نے کہا کیا لیکھوں اللہ نے فرمایا تھا تقدیر لیک عالم الغیب رب نے چونکہ وہ غیب کا علم جانتا ہے قیامت تک کے ہونے والی رودات کو وہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے تو اس نے اپنے علم سے مستقبل کے خادات اور رودات کو قلم بن کروایا تھا کتاب التقدیر میں یہ اللہ کا اندازہ تھا اور اللہ اللہ مقدر کا اندازہ من نوان درست اور صحیح ہے کیونکہ وہ اللہ ملغیوب اور عالم الغیب ہے اللہ کے اندازے کے مطابق کتاب التقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تقدیر بنیادی طور پر دو قسم کی حدیث کے حوالے سے بتائی جاتی ہے تقدیر مبرم اور تقدیر معلق مبرم بارامیم سے ہے باراما کا مطلب ہے کسی چیز کو لاغو کر دینا چپکا دینا مسلط کر دینا اسوسییٹ کر دینا لاغو کرنا مسلط کرنا چپکا دینا تو تقدیر مبرم وہ ہے جو کہ بہرحال ہونی ہی ہونی ہے اور ویسے ہی ہونی ہے اس کو نہیں بدلا اور ٹالا جا سکتا لیکن تقدیر معلق وہ ہے جو مشروط یہ طریقے میں لکھی گئی ہے اور وہ معلق ہے وہ سسپنڈڈ ہے اس کو اللہ نے لکھا ہی مشروط طریقے سے کہ اگر یہ ایسے ہوگا تو پھر اس کے لیے یہ فیصلہ ہے اور اگر کچھ ایسا ہوگا تو پھر اس کے لیے ایسا فیصلہ ہے یہ کنڈیشنلی لکھی ہوئی تقدیر تقدیر معلق ہے یہ ابھی سبجیکٹڈ ہے اس شخص کے رویے اس کے عمل اس کے عبادات اس کی بندگی اس کی عطاعت اور اس کی حقوقی ادائیگی کے ساتھ یہ لکھی ہی کنڈیشنل اور مشروط طریقے سے ہے یہ وہی ہے تقدیر معلق جس کے لیے خدیث بتاتی ہے نہیں ٹال سکتا تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا اور یہ دعا ہی ہے جو تقدیر معلق کو ٹال دیتی ہے اس کے لکھنے کے حوالے سے آپ یوں دیکھیں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں عذاب اور تکلیف اور سزا کا ذریعہ بنتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نعمتوں کو چھیننے کا ذریعہ بنتے ہیں پھر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نعمتوں کی تاخیر کا باعث بنتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمر کو گھٹانے یا عمر کو درست کرنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ گناہ ہے تو اسی طرح کچھ نیکیاں بھی آسانی کا ذریعہ بنتی ہیں یہ تقدیر مولک کیسی ہے کہ اللہ نے خطاب و تقدیر میں اس کو سمجھنے کی لئے ایسے لکھیں کہ اللہ نے مثل یہ لکھ دیا کہ یہ شخص اگر اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی زندگی گزارے گا تو اس کی عمر ساٹھ سال اور اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا تو اس کی عمر پچاس سال دس سال گھٹا دئیے گئے نافرمانی کی وجہ سے اور اسے کو اس طرح بھی سمجھیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں بڑھوتی اور اس کی عمر میں برقت آئے کہ مال بڑھ جائے اور عمر بڑھ جائے جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں بڑھوتی ہو مال میں اضافہ ہو مال میں برقت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کیا کرے صلح رحمی کرے تو کوئی صلح رحمی پھر وہ عمل ہے جو تقدیر معلق کو بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے مثلا این ممکن ہے کہ اس طرح لکھا ہو کہ یہ شخص اگر اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا ان کے رحم کے رشتوں کو جوڑ جوڑ کے رکھے گا تو پھر اس کو دنیا میں اس کو ذرا دنیا میں محلت زیادہ دے دینا اور اگر یہ قطع رحمی کرے گا تو پھر اس کی عمر اتنی ہے سمجھ آیا یہ اب اپنے عمال اس تقدیر معلق کا فیصلہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں انسان کی دعا تقدیر کو بدلتی ہے اور یہاں انسان کے عمال اس معلق تقدیر کو مبرم بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں حدیث میں آتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے وہ ثابت کر دیتا ہے اور رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا لا یرد القضاء الا دعا لا یرد القضاء الا دعا قضاء کو حتمی فیصلے کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا وَلَا يَزِيدُ فِي الْأُمْرِ إِلَّا الْبِرِ اور صرف عمر میں اضافہ نیکی کر سکتی ہے تو گویا بر والدین والدین کے ساتھ نیکی رشتداروں کے ساتھ بر اور نیکی رشتدار اور عزیروں کی اور رحم کے رشتوں کے ساتھ حسن تو یہ ہے یہ ہے تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کا تصور مبرم یقینی ہے لازم ہے حتمی ہے پری ڈیسائیڈ ہے اور معلق وہ ہے جو انسان کے اپنے رویے اور اپنے عمل اور اپنی اکٹیوٹیز گناہوں اور اپنی نیکیوں کے ساتھ اسوسیییٹڈ ہے اور دعا کے ساتھ بھی بدلتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی حضرت نو علیہ السلام نے یہی بتایا کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا وہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر تعالی نہیں جاتا کاش تمہ اس چیز کا اگر مختصرا تاریخ پھر دہرا لیجئے اور واقعہ مختصرا جو ہے پھر وہ گوش گزار میں کر دیتی ہوں میں سے بہت وضاحت سے ہم یہ واقعات پڑھ چکے ہیں پیچھے اور وضاحت بھی ہو چکی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو اگلے نبی جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کی قوم کا بنیادی گناہ جو ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نام فرمانی ہے وہاں ان کا بنیادی گناہ شرک اور بوت پرستی تھا اور اروداد دوہرالی جی آپ کو بتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم میں پانچ بڑے نیکوکار لوگ تھے اور جب یہ لوگ فوت ہو گئے تھے تو یہ کیا کرتے تھے یہ ان کی کبروں پر بیٹھ کے روتے رہتے اور ان کو یاد کرتے رہتے بجائے اس کے کہ ان کی تعلیمات کو یاد کرتے اور ان کی تعلیمات کو اپناتے اور اپنے اوپر دین کاری رنگ گالب کرتے یہ ان کی کبروں کے اوپر جاتے تھے اور یاد کر کر کہ خرافات کے ساتھ اسوسییشن اور اٹیچمنٹ کرنا کسی بھی چیز کے ساتھ اسوسییشن اور اٹیچمنٹ کا طریقہ پوزیٹیو اور مصبت ہونا ضروری ہے یہ قبروں کے اوپر جاتے تھے ان کو یاد کر کر کہ اداس کرواتا تھا شیطان ان کو اور پھر روتے رہتے تھے پھر شیطان نے ان مایوس ان نا امید بغیر وجہ کے رونے دھونے والوں کو شیطان ایسے ہی دلوں پر حملہ کرتا ہے نا شیطان نے ان کو سکھا دیا کہ دیکھو یہ تمہارے اتنے نیکوکار تھے یہ اتنے اتنے بڑے بزرگ تھے انقریب کیا ہوگا تمہیں تو ان کی شکلیں بھی بھول جائیں گی تمہیں تو ان کی حلیے بھول جائیں گے اور اگر تمہیں تو یاد نہیں تمہارے اولادیں انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں وہ چپ جوان ہوں گے تو وہ کیسے ان کو یاد رکھیں گے وہ کیسے ان کو پہچانیں گے تو ایسا نہ ہو کہ تم بھولو اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری اگلی نسلیں ان کو نہ پہچان پہیں کیا کرو ابھی تو تازے تازے بہت ہوئے تمہیں ان کی شکلیں یاد ہیں تمہیں ان کی حیت اور سب کچھ یاد ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بھٹ بنا لو اور ان کو قبروں کی اوپر فکس کر لو تم قبروں پہ آو کہ ان کو دیکھو گے ان کی یاد تازہ ہوگی اب بتائیں دوسری غلطی کیا تھی بجائے اس کے کہ ان کی مورتیاں بنا کے ان کے بھٹوں اور ان کی شکلوں کو یاد رکھا جاتا ہے ان کی تعلیمات کو یاد رکھنا ضروری تھا ان کی نیکی اور ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کے طریقوں کو یاد رکھنا ضروری تھا ان کے پیغامات اور ان کی سنتوں کو دہرانا یاد رکھنا ضروری تھا اور ان کے پیغامات سے اپنی نسل کو دہرانا یاد کروانا ضروری تھا شیطان ایسے ہی تو کرتا ہے اللہ ہمیں غیر اہم سے اہم کی طرف مائل رکھنا اور اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیطان کی اکساہتوں اور پندوں میں بچنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا کیا چھوٹے بدھ بنا کے ہر قبر کے اوپر نصب کر دی پانچوں کی قبروں کے اوپر پانچ بدھ جو ہیں واد سوا یغوس یغ نصر پانچوں کے بدھ اب پھر اس نے کیا بتایا اس نے کہا کہ دیکھو شیطان نے سلو سٹیڈی پوائزننگ کرتا ہے آہستہ آہستہ اپنے ڈھپے لاتا ہے اب شیطان نے ان کو یہ کہا اور کرتا کیسے ہے ہمیشہ شیگر کوٹ کر کے نیکی کے تصور کے اندر شیطان جو ہے وہ حملہ کرواتا ہے سب کچھ کروا تھا بت پرستی کا آغاز کروا رہے لیکن نیکی سمجھ کے کروا رہے اب شیطان نے اپنی ڈھپے لائیا اس نے کہا کہ دیکھو تم قبر پہ ہفتے میں ایک دن آتے ہو کبھی چوتھے پانچ میں آتے ہو اور تم آ جاتے ہو گھر میں تمہارے بیوی بچے تو نہیں آتے نا اور وہ تو ان بتوں کو اور ان پرانے تمہارے بزرگوں کی شکل اور ان کو نہیں دیکھ سکتے اور یاد دھیانی نہیں کر سکتے اچھا یہ تو تم نے بہت ہی اچھا کیا کہ ان کی بتوں کو ان کی قبروں پر نصد کیا اب ایک اور اچھا کام کرو کیا کرو ان جیسے چھوٹ چھوٹے بت بنا کے اپنے اپنے گھروں میں بھی لے جاؤ تاکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا نظر آئے یہ بت نظر آئے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کا پہنگام یاد کرنا تھا اللہ کی تعلیمات یاد کروانی تھی جو یہ بندے ان کو یاد کرواتے تھے بس شیطان سے ہی خیر احم کی طرف مائل کرواتا ہے اور جناب اس کے بہکاوے میں آکے فَأَزَلَّهُمْ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور وہ چھوٹے چھوٹے بت شیطان نے ہر گھر کے گلی کوچے میں پہنچا دی یوں آغاز ہوا بت پرستی کا قوم نو علیہ السلام اس بت پرستی کے موجدوں اس بت پرستی کا آغاز کرنے والی بستی کے اندر حضرت نو علیہ السلام جیسے اولو العظم نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھا کھڑا کیا کتی زدی کتی دھائیٹ قوم ساڑھے نو سو سال تبلی کی ساڑھے چھے سو سال تفانے نو سے پہلے اور تین سو سال تفانے نو کے بعد ساڑھے چھے سو سال تبلی کے بعد قوم میں کتنے ساتھی صرف چالیس ساتھی ہاں جی اب یہاں رکھ کے سوچیں دعوت کے شعبے میں آنے دعوت دینی ہے انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے علاقوں اور بستیوں میں دعوت کے مراقض قائم کرنے پھر کبھی چار کبھی پانچ پھر ہمیں پیغام آیا کرے گا لوگ نہیں آ رہے تھوڑے آ رہے ہیں پچاس کو بلایا تھا اب پانچ کی حاضری رہ گئی اللہ اکبر ساڑھے چھے سو سال میں حضرت نو علیہ السلام جیسے اولو العظم نبی کے ساتھ چالیس چلے تھے میرے اور آپ کے ساتھ چار بھی چلیں گے نا تو یہ کام نہیں چھوڑنا یہی پیغام ہے سورہ نو کا یہی پیغام ہے حضرت نو علیہ السلام کے قصے کا کہ دعوت دیتے رہنا ہے دلچمعی سے ثابت قدمی سے اس تقامت سے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں اس حدیث کے پیغام کے ساتھ کہ علی تیری دعوت پر ایک شخص بھی اسلام قبول کر گیا تو تیرے لیے سو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کبھی کبری تعداد کو نہ دیکھا کریں کبھی نفری کو نہیں دیکھنا ہاں کوشش ضرور کرنی ہے ایفٹ ضرور کرنی ہے بہتر سے بہتر اپنی کرٹسزم بھی کریں کیوں لوگ میری کلاس کو چھوڑ جاتے ہیں کیوں لوگ میری دعوت اور تبلیغ پر اثر اپنے آپ کو کٹیری میں کھڑا کریں اپنے علم میں اضافہ کی کوشش کریں اپنی روانی اپنے حفظ اپنے فہم اپنی فراست اور اپنے تاثیر اور اپنے اخلاص میں اضافہ کی کوشش کریں لیکن ساری کوششوں اور مینات اور صحیح کے باوجود اگر نفری میں اضافہ نہ بھی ہونا تو بھی دعوت چھوڑنی ہی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں شیطان یہ کام چھوڑنے کی طرف مائل ضرور کرے گا اتی دیر سے بتا رہی ہے کسی کی نفری کم ہوگی لو تین لوگوں کو بتاؤں گی کیا فائدہ ہوگا کوئی بھی نہیں آئے گا تو شاید فرشتوں سے آپ کو سکینہ تو اللہ دے گا پتہ نہیں کن کو اللہ سنا دے گا اور پھر کوئی بھی نہیں آئے گا وہ پڑ گیا جس نے پڑھا دیا پڑھاتے رہنا ہے سناتے رہنا ہے پتہ نہیں سننے والے کوئی ایسے بھی غائب محفل میں ہوں جو شاید اللہ کے بندوں سے بہتر ہوں کام چھوڑنا نہیں ہے انداز بہتر کرتے رہنا ہے لیکن یہ کام میں نے اور آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کسی کسی بھی کاسٹ میں اچھا جی چالیس ساتھی ساتھ ہوئے باقی قوم نے انکار کیا وہ واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غزب جوش میں آیا حضرت نو علیہ السلام نے بھی دعا کی ربی انی مغلوب فانتصر میں اکیلا رہ گیا ہوں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد کر پھر اللہ کی مدد آئی اللہ نے رہنمائی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر ہماری رہنمائی میں بے آعیونینا ہماری آنکھوں ہماری نگاہ کے نیچے وہی کے ذریعے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی سازی کا فن اور خنر کیلوں اور تختوں والی جو ہے وہ بنائی حضرت نو علیہ السلام نے اور کتنی بڑی تھی تین منزلہ کشتی بنائی گئی تھی تری سٹوریڈ میں آپ کو بتا چکی ہوں کتنی لمبی تھی کتنی انچائی تھی کتنی چوڑائی تھی اس میں کھڑکیاں تھی اس میں روشندان تھی اتنی بڑی وہ کشتی بنائی تھی اور جب وہ لوگ پاس سے گزرتے تھے تو وہ مزاک اڑاتے تھے نو یہ کیوں بنا رہے ہو نو علیہ السلام بتاتے تھے کون مزاک اڑاتی تھی لیکن وہ بناتے رہے بہرحال کشتی بن گئی اور پھر یہ دعائیں یہاں پہ بھی آئیں گی پھر آسمان منہمر نہروں کی طرح پانی بہنے لگا زمین فوارے فوارے ہو گیا وفارت تنور تنور ابل پڑے زمین فوارے فوارے ہو گیا زمین آسمان مل گئے اس کام کے لئے جس کا اللہ نے فیصلہ کیا تھا پانی بڑھتا چلا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو فرمایا ہر چیز کے دو دو جوڑے جو ہیں اس کشتی میں سوال کر دے بسم اللہ مجریحہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کا جاری ہونا ہے پھر کتنے دن چالیس دن تک یہ بارش کا کام دنیا ایک ایک روئے زمین پر سب کے سب زیرو خلاق ہو گئے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے لوگ بچا لئے گئے اور پھر اللہ کے حکم سے ابلعی زمین تو پانی اپنا نکل جا اے آسمان تو تھم جا بارش رک گئی زمین پانی نکل گیا اب کشتی کہاں پر جودی پہاڑ پر ٹک گئی آج بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ کچھ لوگ اڑنے والوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جودی کشتی جودی پہاڑ پر انڈیز کے اوپر وہ کشتی موجود ہے بہرحال پھر ایک نئی بستی وہاں پہ آباد ہوئی میں سب بروداد آپ کو پہلے بہت وزاہت سے سنا چکی ہوں بہرحال یہاں پہ پھر نئی لوگ آباد ہوئے اور پھر اس کے بعد ساڑھے تین سو سال دعوت حضرت نو علیہ السلام نے دی کل ساڑھے نو سو سال کی دعوت اور چالیس ساتھی معاہدن اور سپورٹ اب پڑے اس نے عرض کیا اے میرے رب میں اپنی قوم کی لوگوں کو شو روز پکارا دعوت کے میدان میں نکلیں گے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نفری دیکھ کر دعوت کو چھوڑ نہیں دینا نفری دیکھ کر دعوت کو چھوڑ نہیں دینا دوسرے دوسرا اصول دعوت کا آج میں آرہا آپ دعوت کے اصول سیکھیں گے دعوت دن کو رات کو ہر وقت پکارنی ہے مگر میرے پکارنے ان کو فرار میں اضافہ کیا کوئی سنے کوئی نہ سنے کوئی بھاگے کوئی نہ آئے پھر بھی کیا کرنا ہے دعوت دیتے رہنا ہے جب کبھی میں نے ان کو بلایا تو انہیں کہ تُو نے معاف کر دے دعوت کا مقصد کیا ہوگا اللہ کے بندوں کی بکشش کی خواہش لوگوں کو اللہ کے لوگوں کے گناہوں کو بکشوانے کی خاطر رب کو ان کے ساتھ رازی کرنے کی خاطر دین کی طرف بلانا ہے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی آج بھی تو وہاں سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں نئی نئی ہم نے نہیں سننا ہم سن لیں گے تو کیا ہوگا آج کل بسوں کہا تھا اب لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں تو انہوں کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں جانا اچھا ہے بھئی ہمیں نہیں پتا پتا چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا آج بھی قرآن اور حدیث کو سننے کے لئے لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں اور اپنے قپڑوں سے مو ڈھانک لیے حضرت نو علیہ السلام شکوا کر رہے ہیں کہ میں ان کو بتاتا ہوں وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونستے اور اپنے موہ کے اوپر قپڑے ڈالتے ہیں اپنے موہ کے اوپر قپڑے ڈالا یہ مشکین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے یہ کیا تصور تھا اصل میں آپ دیکھیں کہ نبی جب اپنی بستی میں نبوت سے پہلے آباد ہوتے تھے بستے تھے رہتے تھے تو وہ اپنی بستی کے بڑے معزز لوگ ہوتے تھے ہمیشہ نبوت بستیوں کے قوموں کے معزز لوگوں کو دیئے گی ان کا اپنی بستی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے ان کا اپنا ایک نام تھا ایک تعرف تھا ایک عزت تھی ایک مقام تھا اب پھر اپنی بستی اپنی برادری والوں کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا تعلق تھا اور عزت کا ترچہ تھا اب جب نبی بعد میں دعوت دینا شروع کرتے تھے گوئٹ بھی حضرت نو علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو برادری کے لوگ ابتدا میں کھلم کھلا اپنے نبی کی دعوت کا انکار نہیں کر سکتے تھے جن کے ساتھ اتنا محبت کا رشتہ تھا اتنی کراوت کا رشتہ تھا وہ بلانے وہ دعوت دینے کیلئے آتے تھے تو بساوقات وہ جان پچھان والے برادری والے اپنے موں کے اوپر کپڑا نبی کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنے موں پر کپڑا ڈالتے تھے کس غرصے نہ ہمیں دیکھے نہ ہمیں پہچانے اور نہ ہی ہمیں انکار کرنا پڑے تو یہ وہ ایک رابطوں کا لحاظ کر کے وہ لوگ نبی کی دعوت کا طریقہ اختیار کر دیتے تھے تو حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو دعوت دیتا تھا وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اپنے کپڑوں سے اپنے موں ڈھانک لیتے ہیں اور اپنی روش پر اڑ گئے ہیں اور بڑا ہی تکبر کرتے ہیں حصول کیا ہے اگر برادری اگر معاشرہ اگر عزیز اکارب جان پہچان والے دعوت مانے یا نہ مانے زد کریں ڈھٹائی کریں تکبر کریں دائی نے ہر حال میں ہر ایک کو ہر رویے والے کو دعوت دیتے رہنا ہے دائی کا کام کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مجھ پر اور آپ پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے یہ قرآن نے کہہ دیا حکمِ خداوندی ہے بَلْلِغْمَا اُنزِلَا حِلَيْكَ مِرْرَبِّك تاکیر حدیث کی ہے فَلْ يُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاحِد چاہیے کہ جو یہاں پہ حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں دعا حدیث کی موجود ہے کہ الٰہی اس شخص کو مسرور اور شانداب رکھنا جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اللہ کے اس حکم کی عطاعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استاقید کے لیے اور آپ کی اس دعا کے مستاق پر پورا اترنے کے لیے ہر حالت میں ہر ایک شخص کو دعوت دیتے رہنا ہے وہ کہنے لگے کہ وہ اپنی زد پر آڑ گئے ہیں اور اپنا تکبر کرتے رہتے ہیں آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل رہے ہیں آپ پس وقت میرے پاس یہ سوال کرتے ہیں ہمارے وہ عزیز ہیں ہمارے وہ رشتہ دار ہیں ہمارے وہ ہمسائے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں وہ بدلتے نہیں ہم کیا کریں سورہ نو حضرت نو علیہ السلام کا رویہ کرتے رہیں محبت سے حکمت سے خیرخواہی سے اور خلوص سے میں نے پھر بھی ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی سمجھا رہے ہیں کوئی زد کر رہے ہیں کوئی تکبر کر رہے ہیں کوئی جٹائی کر رہے ہیں اس کو کیا کرنا ہے اس کو پھر بھی دعوت دیتے رہنا ہے اچھا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دعوت کیسے دی الانیاں بھی دی ہیں اور ان کو چھپکے چھپکے بھی دیئے دعوت الالالان بھی دینی ہے پابانگے دہن بھی دینی ہے اونچی آواز میں بھی دینی ہے اور بس اوقات کسی کو ون ٹو ون چھپا کے پشیدہ طریقے سے ان کو ان کے پرسنل معاملات کیونکہ بس اوقات کسی کے ایک ذاتی سا مسئلہ اس کو پبلکلی جب ہائیلائٹ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے وہ پھر پبلکلی ہائیلائٹ ہونے سے بیزتی اور رسوائی کی وجہ سے وہ شخص طبن اور آپسنیٹ اور زیادہ ہو جاتا ہے تو پرسنل ایشوز کو چھپا چھپا کے اور پشیدہ طریقے سے اور پبلک ایشوز کو ہائیلائٹ کر کے دعوت دینی ہے اور میں نے ان سے دعوت کیسے دی دعوت کا ایک طریقہ دیکھیں فقل تو میں نے ان کو کیا کہا اپنے رب سے معفی مانگو دعوت کا یہ سب سے افیکٹیو اسٹوب ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی دعوت میں یاد رکھنا ہے لوگوں کو اللہ سے خوف سدا نہیں کرنا لوگوں کو اللہ سے ڈرانا نہیں ہے دعوت کا پہلا مرخلہ کیا ہوتا ہے اللہ کے رحم اللہ کے غفور اللہ کے رحمان اللہ کے غفار اللہ کے قابل توب ہونے کا یقین دلانا رب کی طرف پلٹنے کا پلٹنے کا پیغام دینا کمیاں ہو گئی کدائیاں ہو گئی ہیں اے ابن آدم تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ ہوئے اور تو میری طرف تویب ہو کے پلٹا میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا یہ ہے ایک دائی کا مقصد رب کی اس رب کی اس صفت کا تعارف کروانا تاکہ کوئی مایوس نہ ہو کوئی ناؤمید نہ ہو اور سب امید کے ساتھ رب کی طرف پلٹیں میں نے ان کو کہا ہے وہ مجھ سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اب پھر اس تغفار کی برکتوں کا اس تغفار سے ملنے والے قرم اور فضل کا تعارف کروانا یہ دین کی دعوت میں اولین دعوت کا حصہ بنائی ہے دین کی دعوت میں سب سے پہلے لوگوں کو ڈرانا اللہ کہار ہے اللہ جوار ہے اللہ نے جہنم میں ساروں کو ڈال دینا ہے تم کافر ہو نہیں تم جیسے بھی ہو میں جیسی بھی ہوں اب سب مل کے توبہ کریں ایک امید کا دروازہ کھولنا ہے ایک بکشش کی نئی کرن دکھانی ہے تاکہ وہ لوگ مایوسی کی دلدنوں نہ امیزی کے اندھیروں سے نکل کر رور کی طرف روشنی اور اجانلے کی طرف آئیں اور قرآن کو تھام لیں ان کو پور امید کرنا ہے اس توبہ کے لئے اور پھر ان کو بکشش اور استغوار کی فضیلتیں بتانی ہے وہ تمہیں معاف ہی نہیں کرے گا تمہیں استغوار کر کے اس کی طرف پلٹو گے وہ تم پر آسمان سے بارشیں پرسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ سے کسی وقاری کے توقع نہیں رکھتے توبہ کر کے رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا ہر دائی کی دعوت کے پہلے نقاط میں سے ایک ہوگا رب کی پہچان کروائیں اور رب کی پہلی صفت جس کی پہچان کروائیں کہ وہ غفور و رحیم ہے وہ غافر و زم ہے وہ قابل و توب ہے وہ غفار ہے وہ بخشنا اس کی صفت ہے اور بخشتا ہی نہیں ہے توبہ کرنے والوں کو وہ رحمان اپنی نعمتوں بھی انڈیل دیتا ہے اپنی برکتوں سے بھی فیضیاب کرتا ہے توبہ کے قرامات اور توبہ کی برکتیں پہچان کروانا یہ ابتدائی دعوت کا طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک جگہ نے بارہاں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب کوئی قوم کوئی فرد کوئی گھرانہ توبہ کر کے پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کن کی نعمات سے نوازتا ہے سورة تہاں میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَحْشِئَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا جو میرے ذکر سے میری یاد دہانی سے مو موڑتا ہے میں اس کی زندگی اس کے لئے تنگ کر دیتا ہوں اور قیامت کے دن پھر میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے سورة مائدہ میں فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر اہلِ کتاب بھی تورات اور انجیل کو اور دوسری کتابوں کو قائم کرتے تو اللہ ان کے اوپر سے رزق برساتا اور ان کے نیچے سے بھی رزق کو بلتا یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں ہے اسی طرح سورہ عراف میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برقتوں کے دروازے کھول دیتے سورہ حود میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو اس کی طرف پلٹو وہ تمہارے اوپر سے آسمان میں بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا سورہ حود کی آیت نمبر 52 ہے اسی طرح سورہ حود میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی فرمایا اے لوگو اللہ سے معافی چاہو اس کی طرف پلٹو پلٹو گے تو وہ تمہیں زمانے زمانے زندگی عطا کرے گا اب حرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مشکین مکہ کو کیا کہتے تھے میں تمہیں ایک ہی کلمہ بتاتا ہوں میں تمہیں صرف ایک کلمہ بتاتا ہوں اگر اس کو مان لوگے اس کو تھام لوگے تو عرب اور عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے اللہ کو ماننا مان کر اس کی طرف پلٹنا توبہ اور استغفار کرنا اللہ کی نعمت کے دھانوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے حدیث کیاں بتاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے جو شخص استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیتا ہے اللہ ہر مشکل سے نکلنا اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اللہ ہر مشکل سے نکلنا اس کے لئے آسان کر دیتا ہے اس کو خوف سے امن دیتا ہے اس کو خوف سے امن دیتا ہے اس کو سکینہ تاری کرتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہ ہو یہ استغفار کی برکت ہے توبہ توبو الاللہ ہی جمعیہ کی برکت ہے تو یہ دعوت کے ابتدائی نکات میں سکھ ہوگا حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا دیکھتے نہیں ہو کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہب تہب بنائے اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تم کو اچھی بھی طریقے سے ہو جایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یقا یق تمہیں نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے مال اولاد اور دنیا کی نعمتوں کی کسرت تقاسر حلاقت اور بھلاوے کی طرف تو لے جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے قوم کے لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں اپنے سردار وہ جن کے پاس مال ہے حکومت ہے عودے ہیں اقتدار ہے ان کی پیروی کرتے ہیں ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے ہر نبی کو اسی ایک معاملے کے ساتھ سب کا پیش آیا قومیں آئیڈیلائز اور گلیمورائز کس کو کرتی ہیں جن کے پاس مال ہے کن کو ورشپ کیا جاتا ہے کن کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے آج اگر ہم دیکھیں تو رول موڈلز کون ہیں رول موڈلز بنایا جاتا ہے آج امت کی خواتین کن کو رول موڈلز بنا رہی ہیں ٹاپ سٹارز کو ٹاپ ڈیزائنرز کو ایسا ہی ہے کہ نہیں آج ہمیں رول موڈل کن کو بنانا ہے کل کی کانفرنس کا مقصد کیا تھا کانفرنس کا مقصد یہی تھا نا کہ ہم اپنے اپنے آئیڈلز اپنے رول موڈلز اپنے ٹاپ سٹارز کن کو بنائیں امہات المومنین کو امت کی ماں کو حضرت خدیجہ تلکبرہ کو اول مسلمان اول مسلم ہونے والی خاتون کو اپنا رول موڈل بنایا جائے حضرت نو علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میرے لوگ جو ہیں وہ کس کو رول موڈل بناتے ہیں کہ ان کو کوپی فالو آئیڈیلائز گلیمورائز کرتے ہیں جو ان کے سردار ہیں انہی کو کوپی کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں انہوں نے کیا کر رکھا ہے انہوں نے اپنی حکومت مال عد اقتدار کو سنبھالنے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں یہ جو جن کو لوگ قومیں گلیمورائز کرتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کو وہ لوگوں کو کہتے ہیں ہر کسا چھوڑو اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو ود کو سوا کو یعوز کو یعوک کو اور نصر کو اور انہوں نے کیا کر رکھا ہے انہوں نے بہت ہی لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے ہر دور میں کھاتا پیتا طبقہ آسودہ طبقہ صاحب مال طبقہ صاحب اقتدار طبقہ معاشر کے نچلے طبقے کو گمراہ کرتا ہے دین سے دور کرتا ہے نچلے طبقے کو گمراہ کرتا ہے اور نبیوں کا مخالف ہوتا ہے اور دین کو غالب کرنے کے لیے اس اوپر والے طبقے کو قابو کرنا اور اس اوپر والے طبقے کو راہ راست پر لانا بھی ضروری ہے کون لائے گا انہی میں سے کوئی شخص جو اس طبقے کو ان کی زمان میں ان کے پائے کی اور ان کی چوٹ کی بات بتائے گا وہ ہی کرے گا ہر طبقے میں سے دین کی دعوت کے لیے افراد کا نکلنا اسی لیے ضروری ہے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دی ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دینا اپنی خطاؤں کی بناہی پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیئے گئے کوئی خطا کوئی غرق ہوتا ہے کوئی ظلم اپنی کمیاں کو تائیاں پھر انہوں نے اللہ اپنے لئے اللہ سے بچانے والا کوئی مددکار نہ پایا نو علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بچنے والا نہ چھوڑنا قوم کے لیے یہ بددعا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچے اس کا مقصد کیا تھا کیونکہ یہ قوم شرک کرنے لگی تھی یہ قوم مشرکوں کی قوم ہو گئی تھی اور شرک کا خاتمہ اور شرک کا اپتال پڑی سختی سے ضروری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم نے بچڑا پالا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا لَنُحَرِّكَنَّهُ لَنَنَسِفَنَّهُ ہم اس کو جلا کے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے ہم اس کو ریزہ ریزہ کر کے بہا دیں گے شرک کو ارائیڈکیٹ کیا گیا تھا اور شرک کو ارائیڈکیٹ کرنا کہ اس کا ایک سیڈ اس کا ایک سیڈلنگ بھی نہ رہے اس طرح ارائیڈکیشن شرکی ضروری ہے اور اس شرک کی ارائیڈکیشن کے لیے اور ٹوٹل ہی اس کو ایکسٹنکٹ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان مشکوں ان ڈھیٹوں ان باغیوں سرکشوں کو جو توحید کو مان کے نہیں دے رہے جو دینِ الٰہی پر مان کے نہیں دے رہے ان میں سے کوئی ایک بھی نہ چھوڑنا ان میں سے کوئی ایک بھی بدبخت مشکوں میں سے بچ گیا تو پھر یہ شرک کا ایک نیا پودا جو ہے اس کو تعمیر کر لیں گے میرے رب ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑنا اگر تو انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل میں سے بھی جو پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافری ہوگا میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر وہ شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا اور ساب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دیں اور ظالموں کے لئے حلاقت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرما حضرت نو علیہ السلام نے اجتماعی دعا مانگی اور ایک اجتماعی خیرخواہی کا مظاہرہ بھی نظر آ رہے آپ دیکھیں کہ دین اصل میں کیا ہے الدین و نسوخہ دین خیرخواہی کا نام ہے اور کسی سے بہترین خیرخواہی کیا ہے اس کے لئے دعا کرنا بہترین توفہ جو ایک مومن دوسرے مسلمان کو دیتا ہے وہ کیا ہے وہ توفہ ہدیہ دعا ہی تو ہے اور بہترین دعا کیا ہے گناہوں کی بکشش کی دعا تو لہٰذا یہ اجتماعی خیرخواہی حضرت نو علیہ السلام کے دعا کے دوران نظر آ رہی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ مومن مردوں کی اور عورتوں کی بکشش کی دعا کرنا حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لئے دعا کرتا ہے جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لئے دعا کرتا ہے تو مومن مردوں اور عورتوں کی تعداد کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کی تعداد کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں بکشش کی دعا میں اجتماعیت کا تصور اور اجتماعی طور پر اپنے ساتھ تمام مسلمان مومن مردوں عورتوں کی بکشش کی دعا کرنا یہ دعا مانگنے والوں کی بھی گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بنتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوط نازلہ وہ مظنون دعا کی الفاظ کیا ہے مل کر ادا کر لیجئے اللہم اکفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم و اسلح ذات بینہم و انصرہم على عدو بکا و عدو بہم اللہم لعن کفرت اللذین یسدون ان سبیلک و یقذبون رسولک و یقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین قلمتہم و الزلزل اقدامہم و انزل بہم بأسک اللذین لا تردوہ ان الکوم المجرمین ربنا تقبل منا انگان تسمیل و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انتا نستخبروک و نتوبو علیک سبحانا ربکا ربین عیسا تیم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سبحانہم آمین آمین